موسیقی پرگرام آج لوگی کے ساتھ ہم جس سکسیت سے آپ کو ملوانے کے لیے جا رہے ہیں وہ کاروباری، سنتکان، سیاستدان اور صوبائی مشیر صحت حنیف پتافی ہیں جو چیئرمین ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھولٹی دیرہ غازی خان کے بھی ہم ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی زندگی کیا ہے اور ان کا کون سا طرز سیاست ہے جو انہیں کامیابی کی طرف لے گیا چلتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں موسیقی سردا صاحب ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں اور دین کا آغاز کیسے ہوتا ہے ناشتے میں صبح دہیوں چھولے اور لسی دیسی ناشتہ ہوتا ہے میں پتہ ہم دیسی لوگ ہیں اور دن کا آغاز صبح گھر سے نکل کے میں نے دیرے پہ جانا ہوتا ہے میں نے ویسے روٹین رکھی ہوئے کہ ہفتے میں چار دن لاہور میں در اسائنمنٹ ہوتی ہے منڈے سے لے کے تھرس جاتا ہے فرائی ڈے سیچا ڈے سنڈے میرا یہاں پہ ہلکے میں ہوتا ہے اور نکلتے ہی میں دیرے پہ پہنچتا ہوں صبح وہاں پہ دوست آئے ہوتے ہیں ہلکے کے لوگ آئے ہوتے ہیں یہاں پہ پہ پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا یہ سردار لوگوں کو ملتے ہی نہیں تھے یہاں پہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے میرا دیرہ چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے میں اگر چار دن پیچھے نہیں بھی ہوں تو میں نے اپنے پیچھے پرسنل سیکٹری رکھے ہوئے ہیں چار سے پانچ جو مختلف ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کا ہسپیٹل کا ایشو ہے کسی کا نادرہ کا ہے کسی کا وابڈہ کا ہے اس کا موسپل کارپریشن کا ہے تو پراپر ان کا ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے کہ کس نے آ کے اپنی کمپلینٹ داری کرائی ہے اس کو پیچھے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ لوگوں تک اویلیبلٹی ہو لوگ تک رسائی آسان ہے ہم ہم سے ملنا لوگوں کو بڑا آسان ہے تو سیاست بھی اب ترطیب کا نام آ گیا سیکٹریز آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب ان کو بھی اس کی تھی کیسے تو سرداروں کے طرح سیاست میں اور آپ کے طرح سیاست میں بنیادی فرق کیا ہے سرداروں کے طرح سیاست نہیں تھا کہ سردار تو جیت یاں جا ہار جائیں وہ آپ کو لاہور اور اسلام آباد نظر آتے تھے یہ پہلی دفعہ ہم نے ڈیرہ غازی خان میں یہ ٹرنڈ دیا ہے کہ الحمدللہ میں بھاری اکسیہ سے ایم پی ای بناوں ایم پی ای بان کی مشیر سیعت بناوں پھر بھی میں دو سے تین دن ہفتے میں لازمی حلقے میں موجود رہتا ہوں لیکن لاہور میں اسائنمنٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ مشیر سیعت کی پورے پنجاب میں اسائنمنٹ ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہماری بنیاد ہمارا حلقہ ہے تو میں جمعہ ہفتہ اعتوار تین دن چوبیس گھنٹے کے لیے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے حویلے بڑھتا ہوں تو یہ آپ مشیر سیعت صرف اپنے حلقے کے لیے ہیں یا پورے پنجاب کے لیے نہیں یہ مشیر سیعت پورے پنجاب کے لیے میرے خواہر اس وقت کوئی ڈشنر کا ایسا نہیں ہے جو میں نے ویزٹ نہ کیا ہو تو وہاں پہ جا کے اب ضرف کرتے ہیں کہ کیا کیا بہتری چاہیے اپنی رپورٹ میں سی ایم کو بھی پیش کرتا ہوں گا یہ رپورٹ سیکرٹری کے پاس بھی جاتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو کمی کوتائیاں وہاں پہ ہوتی ہیں تو آگے ہم دن میں اب کہاں کہاں چلیں گے کیا کا ہمارا شیڈول ہوگا آگے کیم جی اب اسکول میں پروگرام ہے جو ایکٹیوٹی ہے بس ہاتھ ہی آپ جانے بلکک ساتھ ہے بلکک ساتھ ہے ابھی ناشتے کے بعد پھر باقاعدہ دن کا آغاز ہوگا ساری سرگرمیاں سیاسی سماجی اور بزنس سارا دو سواب سے بھی ملاقات سب شیڈول میں ہے سب ملتے ملاتے رہیں گے دن بھر دکھاتے ہیں آپ کو آگے تہلے بزنس پھر سیاست املی بزنس میں کب قدم رکھا کاروبار کب شروع کیا اور اب ماشاءاللہ بڑا نام ہے سن کراپ کا سن کراپ فرٹیلائزز کا گی پلانٹ بھی بختاوار اور تحفظ کے نام سے بنا رہے ہیں تو یہ سفر کیسے شروع ہوا کتنا عرصہ لگا یہاں پہنچنے میں کتنے سے شروع کیا اور آپ ماشاءاللہ کہاں پہنچیں جی الحمدلہ والے صاحب نے ایز ای ڈیلر والے صاحب بزنس کرتے تھے تو ہم بھائیوں نے ٹو تھوزن میں سن کراپ کے نام سے جنوبی پنجاب کی پہلی پیسٹی سائیڈ کی کمپنی تھی سن کراپ کے نام سے کمپنی بنائی تو الحمدللہ اس وقت سن کراپ گروپ ایگرو کیمیکل میں پورے پاکستان میں لیڈر ہے والے صاحب نے دس بارہ سال پہلے ڈیرہ غازی خان میں سوشل ورک شروع کیا تھا جو انہیں میرے ذمہیں یہ لگایا تھا میں والے صاحب کی سربراہی میں میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا ڈیرہ غازی خان کے گریب اور کمزور لوگوں کے ہم خدمت کر رہے ہیں اور انہیں کی خدمت کا میں سمجھتا ہوں یہ ریوارڈ ہے یہ سلاح میں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ساتھ دی تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شروع سے والد صاحب کے چہیتے رہے ہیں ان کے منظور نظر رہے ہیں ماشاءاللہ تو کاروبار کے لیے ڈیرہ غازی خان سے ہی سارا کام شروع کیا جی جی ہم نے بزنس کا آغاز یعنی ڈیرہ غازی خان سے کیا تھا ہم یہ یاد ہے کہ سن ٹو تھوزن میں یہیں پہ ڈیرہ غازی خان سے ہم نے آغاز کیا اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں جہاں بھی ذراعت ہے جہاں بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے کراچی سے لے کے پشاور تک سن کراب کا نیٹ ورک ہے اور الحمدللہ میں یہ بات بڑے مفخر سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت پاکستان کا ذر مبادلہ بچا رہے ہیں ٹو تھوزن سے پہلے ایٹی پرسنٹ بزنس ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس تھا اور اب ایٹی پرسنٹ بزنس نیشنل کمپنیز کے پاس ہے ملٹی نیشنل کے پاس صرف ٹوئنٹی پرسنٹ بزنس ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل ہاں جی بڑا کونسی کلاس میں ہو ایسا میں ہو کیا پانڑ رہی ہے بڑا ماشاء اللہ اچھا یہ تو یہ سکول جو بنایا یہ پرپسلی کن کس طرح کی جو بچے ہیں ان کے لیے یہ سکول تو یہ تھا کہ میں یہاں لاری اڈا سے گزر رہا تھا کہتی وہ پانچ اک سال پہلے کے بات تو یہ میری نظر پڑھی یہاں پہ جھگی ہو پہ کافی سارے ہیں یہاں پہ ان کی آبادی ہے تو یہ بچے یا گاڑیاں صاف کر رہتے یا یہ بھیک بانتے تھے میرے گال ان بچوں کو کلمہ تک بھی نہیں آتا تھا تو میرے وہ ذہن میں اڈیا ہے کہ یہ بچے تو تعلیم سے محروم رہیں گے تو یہاں پہ ہم نے ان کے لیے ایک سب سے پہلے عالمہ کا انتظام کیا صبح صبح ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتے ہیں پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں یہ قرآن کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے بعد میں ان کو دوسری تعلیم دی جاتی ہے اب ان میں سے اب بچوں سے پہلے ان کو کلمہ بھی آتا ہے اب یہ کوئی تیسری میں ہیں کوئی چوتری میں ہیں کوئی پانچری کلاس میں ہیں تو یہ بچے آج تو کیونکہ فرائی ڈے میرے خیال یہ کئیل ڈریس میں آئے ہیں پراپر ان کی یونی فارم ہوتی ہے اور صبح ان کو یہاں پہ ناشتہ بھی ملتا ہے اسکائرمنٹ بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ انہی لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عزت دی گئے ملکل جی ماشاءاللہ تو یہ سارے سکول کا انتظام انسلام آپ خود سنبھالتے ہیں اس کی نگرانی خود سکتے ہیں میں خود اس کی سپرگوین کرتا ہوں ٹھیک ہے بچوں بچوں ابھی انشاءاللہ آپ کو ہفتے کے اندر عید کے آپ کے پاس کپڑے بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کو عیدی بھی پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس بکٹلاس میں جس بچے کی پوزیشن ہے کہ اس کوئی نام بھی بلے گا ٹھیک ہے پڑے گی سارے بچے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی بالکل دو ہزار میں شروع ہونے والی جو کمپنی ہے اس وقت اگری کرچر بزنس میں نمبر ون لیڈنگ کمپنی ہے پاکستان بھر میں اور ہنیف پتافی اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب سیاست اور بزنس دونوں اکٹھے کیسے چلا لیتے ہیں اب بزنس کی ذمہ داریاں لیڈنگ گروپ ہے آپ کا تو یہ لیڈرشپ بھی برقرار رکھنی ہے تو کون میند کر رہے ہیں اس کاروبار پر جی باشا اللہ ہم چار بھائی ہیں جب سے اب کیونکہ سیاست ایک فول ٹائم جاب ہے ابھی حقیقت پوچھے تو بزنس کو میں بالکل ہی ٹائم نہیں دے رہا ہفتے میں میں اگر آتا ہوں تو ایک جناک میں میں رپورٹس چیک کر لیتا ہوں بھائی ہیں چار بڑے بھائی ہیں مجھ سے رفیق صاحب ڈاکٹر شفیق صاحب وہ ہیڈ آفس ملتان ہوتے ہیں بھائی رفیق صاحب فلڈلیزر کے بزنس دیکھتے ہیں اور چھوٹا بھائی ہے لطیف کان تو میرا جو یہاں پہ زیادہ ذمہ داری میری ہوتی وہ اب چھوٹے بھائی کے کندھو پہ وہ بزنس کو دیکھتے ہیں یہاں باری ایک ٹیب ہے پوری نا یہ جس طرح ڈرہ غازی خان آفس میں بیٹھے ہیں اس کے برانچ منیجر ہیں وہ برانچ منیجر ہفتے میں ہم نے آکے اس سے رپورٹ ایک دفعہ دیکھ لی پرا پرا میں بزنس کو ٹائم نہیں دے رہا کیونکہ سیاست فول ٹائم جاب ہے میں اگر ادھر بزنس آفس بھی آتا ہوں تو یہاں پہ میرے ورکر پہلے پہلے پہنچے ہوتے ہیں بزنس کی بجائے پہ ان ورکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے جس طرح ابھی ہم پہلے آئے تو آج ہماری یہاں پہ صحافیوں کی دو تنظیمیں ان کے کچھ چھوٹے بڑے آپس میں اختلافات تھے تو ان کے اختلافات ختم کروا دی ہیں آج شام کو ان کو لبرداری ہے آپ کے سامنے کے ساتھ جو بھی گفت تو اب اس طرح سے ہے کہ جو سیاست ہے وہ بزنس پر حاوی ہو گئی ہے تو اس کے لیے صاحب ظاہر ہے یہاں آپ ہیں لوگوں کی توقعات بھی اسی طریقے سے ہیں چیریٹی ورک بھی ہے تو اور کیا کیا آپ سوشل سسٹم میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کیا کیا لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں سپورٹس کے لیے میٹسز کے لیے کلچنل ایوئنس کے لیے تو وہ توقعات کس طرح سے پوری ہو پاتی ہیں زندگی کا مقصد اور ہو کے کام میرا اپنا الیکشن کا سلوگن بھی یہی تھا اور لوگوں نے ہمیں اس سوشل ورک جو تھا جو ہم نے لوگوں کی قدمت کیے اسی پہ ہی ہمیں ووٹ کیا ہے تو دیرہ غازی خان میں جیسے میں نے پہلے میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن معاشی بوران کی وجہ سے ابھی تک کوئی فنڈنگ نہیں ملی تو کمنگ بجٹ میں انشاءاللہ دیرہ غازی خان کی تھی ایک سو پانچ سے زید انیشیٹیوز ہیں جو وزیر اللہ نے دیرہ غاز شہر کے لیے پیکیج کا اعلان کیا ہوا تو ان پہ انشاءاللہ کام ہوگا لیرہ غازی سپورٹس کی آپ نے بات کی یہاں پہ ایک سٹیڈیوم ہے پچھلے پچیس سال سے وہ سٹیڈیوم کھنڈرات میں تبدیل ہوگا اس پہ کام جاری ہے انشاءاللہ بدن سکس منتھ وہ سٹیڈیوم فنکشنل ہو جائے گا اسی طرح راستے میں آرہے ہیں ایک مان کا کھینال ہے جس میں سیوریج کا پانی چلتا ہے اس کو ہم لاہور طرز پہ پی اچے کا چیئرمین بھی میں ہوں اس کو پہلے سیوریج کا پانی اس پہ ختم کر رہے ہیں اور پلانٹیشن کریں گے اسی طرح شہر کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ ان کو خوبصورت بنا رہے ہیں شہر کے جتنے چوک ہیں اربن روڈ پیکیجز لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں دو ایک سال میں میں دیرہ غازی خاص اور ڈی جی خان کے ناظرین کی بھی بتاتا چنوں انشاءاللہ دو ایک سال میں آپ کو ایک نئے دیرہ غازی خان بنا کے دیں گے انشاءاللہ دیرہ پھولانا سیرہ تب بنے گا دو سال بعد آپ یہ نبیت پا رہے ہیں کہ دو سال بعد دیرہ پھولانا سیرہ ہوگا بلکل بلکل دیرہ پھولانا سیرہ ہے تو اسی وجہ سے پی اے چیئرمین بھی میں ہوں تو میں انشاءاللہ دیرہ کو پھولانا سیرہ واقعی بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ بزنس کی طرح واپس آتے ہیں بزنس میں کہاں پاکستان کے کن بڑے بڑے شہروں میں سنکا دیرہ غازی خان تو آپ کا شہر بھی ہے یہاں ریجنل آفیس ہے سنکا آپ کے تحفظ اور بکتابر کے کہاں کہاں آفیسز جو ہیں وہ پروپر آفیسز موجود ہیں بزنس کے حوالے سے ہمارے گروپ کا ہیڈ آفیس ملتان میں ہے اور تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹر پہ پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں دیویجنل ہیڈکوارٹر میں ہمارے آفیسز ہیں اور پشابر سے لے کے کراچی تک ہمارا نیٹورک ہے اور ایگرو کیمیکل میں ہمارا یہ لیڈنگ گروپ ہے بہت شکریہ جی آگے بات کرتے ہیں سلسطہ جو ہے وہ آگے چلائے رکھیں گے ہم حنیف پتافی صاحب کے بھائی جو ان کو کہا کہ کاروبار سمال لیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ جو ان کا سٹاپ ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور بریک کے بعد ہم یہ سلسطہ جاری رکھیں گے حنیف پتافی صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے حنیف پتافی صاحب کے سیاست میں آنے کے بعد اور پھر مشیرے صحت کی ذمہ داریاں ملنے کے بعد یقین ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے حصے کی بزنس کی ذمہ داریاں تھی وہ لطیف خان کے سپورٹ ہیں وہ پہلے بھی بزنس کو دیکھ رہے تھے اور آپ بھی بزنس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سالہ بزنس کی ذمہ داریاں کے ساتھ سیاست میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں جی سیر ایسا ہے کہ پہلے تو خیر مجھے کوئی اتنا مطلب کہ بزنس میں ہوتا تو تھا لیکن کوئی خاص رسپانسیبیلٹیز میرے اوپر نہیں تھی تو میں فوراں کی ٹرپ بھی لگاتا تھا تو ہفتے میں ایک دن لاہور بھی چلا جاتا تھا جیسے ہنیف بھائی سیاست میں آئے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے جو پوری ذمہ داریاں تھی جو بزنس کی جو وہ دیکھ رہتے تو وہ پھر میرے کندوں پہ آئے گی شروع میں تو پھر تھوڑا سا ملک کے مسئلہ بنا لیکن پھر الحمدللہ ایستہ ایستہ کر کے پھر چیزیں مینج ہوگی سیاست کی اگر آپ بات کر رہے ہیں سیاست میں میں بس یہ ہی کرتا ہوں کہ شام کو ڈیرے پہ جا کے اپنے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں ہنیف بھائی کو ریپورٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بندوں کو ملائے ہوں اچھا ان کے ساتھ تو دوست اب آپ کے ساتھ مطلب ان کے ادھا موجودگی میں جب وہ ہفتے میں چار دن لاہور ہوتے ہیں تو آپ ڈیرہ باقاعدگی سے چلاتے ہیں باقاعدگی سے نو سے لے کے گیار آمدے تک ڈیرے پہ میں ہوتا ہوں لیکن بیٹھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن اس میں کوئی اگر کسی بندے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں تو پھر ہم یہی سمجھیں کہ دیرہ غازی خان کا اگلا صبح ہلکہ وہاں سے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں الیکشن لنڈے کی آپ کو بھی سیاست میں آنے کا ارادہ بان رہا ہے نہیں فیلحال ایسا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ دیفنیلی پیچھے بزنس کو بھی ہنڈل کرنا ہے تو ابھی اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ سیاست میں آنے کا بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو سن کراب بختاور تافوز وہ پیسٹی سائیڈ کیمیکلز فرٹی لائزر اور یہ بالکل ایک گھی پلانٹ اور اس کے ساتھ تو یہ کیسے چلا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں بازی الحمدللہ منیج ہو جاتی ہیں کیونکہ پورا ایک ٹیم سیٹ اپ ہے منیجریل سسٹم ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے سپروائز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اور منیجرز ہی آگے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم تو جسٹ آرڈرز آگے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہی بیٹھ کے ان کو منیج کر رہے ہوتے ہیں تو اب گھی کی جو گھی فیکٹری ہے آپ کی وہ فلی طور پر فنکشنل آپریشنل ہے اور کہاں کہاں اس کا جو نیٹورک ہے پاکستان کے کس کتے کو زیادہ بیجوار ہیں اس ٹیم ہم جناب اپنا جنوبی پنجاب اور پنجاب کے کچھ مین علاقے جیسے آپ سائیوال فیصلہ باد بہاول پر اس ایریاز میں ہمارا ہمارا مین فوکس ہے ویسے تو ہمارا کی اس ٹائم پشاور تک بھی جا رہا ہے پشاور سے بھی ابھی ایک مجھے کال آئی وی دی تھی کہ ہم نے ایک ڈسٹریبوٹر وہاں بنایا تھا جو وہاں پہ کسی ایک اور بندے نے مال بھیج دیا تو وہ کمپلین کر رہا تھا جی آپ نے ادھر مال کیوں بھیجا تو ملہ اچھا نیٹورک بن گیا ہمارا کی تو ابھی کسان کو کیا سہولیات دے رہے ہیں کارٹن سیزن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ جنہوں میں پرنٹلائزر کا جو ہے کام جو ہے وہ بند گئے تو کیا کیا فیلڈ سرویسیز کسان کو بلکہ آپ کی ہی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا خصوصی فوکس ہے اس کارٹن پہ تو آپ لیڈنگ گروپ ہیں لیڈنگ امبری ہیں تو کسان کو کیا کیا سہولیات جو ہے آپ فیلڈ میں دے رہے ہیں تاکہ وہ بہتر کراپ لائے کارٹن کی یہ ہمارے گروپ کی جو سب سے اولین ترجیح تھی وہ تھی سرویسیز کہ ہم انڈ یوزر تک جا کے جو ہمارا فارمر ہے اس کو ہونوک دیں کہ آپ نے کس ٹیم کونسا سپریے کرنا ہے کونسی کس ٹیم آپ نے کھا دالنی ہے کس ٹیم آپ نے حال چلانا ہے تو اس ٹیم ہماری الحمدللہ آلموسٹ پندرہ سو بندوں کی ٹیم اس ٹیم فیلڈ میں رما دما ہے اور وہ لوگوں کو مختلف فہلوں کے اوپر مختلف فارمرز کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جی اس ٹیم آپ یہ سپریے کریں اس ٹیم یہ کھا دالیں اب یہ اس ٹیم پانی کا ٹائم آگے پانی دیں تو ہماری جو اولین ترجیح ہے ہم صرف بیٹھ کے دکانداروں سے جا کے نہیں ملتے ہم جا کے انڈ یوزر جو ہمارا فارمر ہے اس تک جا کے اپنا میسیج دیتے ہیں انڈیویجیل کو سرویسز دے رہی ہیں ہر کسان تک پہنچ کے اس کو جو ہے وہ بڑے بھائی ہیں انیم صاحب کبھی غصے تو ہوتے ہوں گے کچھ یاد بچپن میں ڈاتا تو ہوں گا سکول آتے جاتے یہ دیکھیں یہ آپ نے بتا رہے ہیں بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ایسا جب میں سکول میں پڑتا تھا تو کبھی کبھی جب میں بہانہ کر دیتا جب میں جانے کا دل نہیں ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ کوئی تمہارے سکول میں داد نہیں ہے صرف تم بہانے کر رہے ہیں تو مجھے سکول ہنیب بھائی چھوڑاتے تھے اور لے بھی آتے تھے اس ٹائم تو جب میں جانے کا دل نہیں ہوتا تھا تو یہ مجھے زبردستی سکول بھیج دیتے تھے جی نہیں جی تم نے جانا ہی جانا ہے باقی تو الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا ہم بھائیوں میں پیار ہیں تو خیر میرا تو ایج ڈیفرنس بھائیوں سے زیادہ ہے ہنیب بھائی سے کبھی تس بارہ سال کا ہے تو میں تو ہمیشہ ڈر کی کوئی بات کرتا تو ڈر کی ہی کرتا ہوں تو یہ بات جی صحیح ہے کہ وہ آپ کو سکول واقعی لینے چھوڑنے جاتے ہوں گے تو کبھی کو بچپر میں کسی بات کی کو آپ نے فرمایش کی ہوگی جی چلے یہ پوری کہلے میری نہیں الحمدللہ ملہب جو بھی فرمایش کی ہے تو ملہب ایزا ملہب فادر ہی انہوں نے ٹریٹ کی ہے ملہب انہوں نے جو بات بھی کی انہوں نے ملہب اسی طرح انہوں نے پوری بھی کی ہے بہت شکریہ لدیفان برانچ مینجر ہیں آپ اور آپ تو جو پتافی صاحب ہیں وہ چار دن لاہور اور پیچھے جو مصروفیات ہیں اور جس طرح بات کر رہے ہیں کہ سیاسی لوگ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں دیرہ پھلے کھلا ہو تو تلاش میں تو کیسا محور رہتا ہے آفس کا سیاسی بھی یا کاروباری بھی تو کسی کی سے ڈیل کرتے ہیں آپ جس طرح حنیف صاحب نے پہلے بتایا کہ تمام ذمہ داریاں ان کی جو ہیں وہ لطیف صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہاں پہ ان کی غیر موجودی میں وہ اس کو بہت خوبصورتی رٹینڈ کرتے ہیں ہمارے اوپر بھی ڈیفنیٹلی بوجھ آیا ایسے دی بات ہے کہ ایک سر ہمارے ساتھ جو مستقل ایکاؤنٹنگ اور اس کو دیکھتے تھے تو وہ یہاں سے اب آف جب ہوتے ہیں تو لوگ یہاں پہ بہت سارے آتے ہیں جن کو ہم بہت خندہ پیشانی سے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ جس طرح ہم ان سے پہلے ادوار میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خود جب اپنے ایم پی ایز ایم این کو ملنے جاتے تھے تو بہت پرابلمز ہوتے تھے تین تین لوگوں کو درمیان سے ریکویسٹ کر کے تو اوپر تک جانا پڑتا تھا لیکن یہاں بلکل ایسا ماحول نہیں ہے جو بھی جس وقت جہاں بھی آنا چاہے چاہے دیرے پہ چاہے ہمارے آفس میں ڈائریکٹری لدیف صاحب سے بھی مل دیتے ہیں ڈائریکٹری حنیف صاحب سے بھی مل دیتے ہیں کوئی درمیان میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی رابطہ جس کو کر کے وہ وہاں تک پہنچیں دروازے ہر بات پہ دیتے ہیں تو حنیف صاحب کیسے بوس ہے کبھی کسی خامی کو تائی پہ اور جب آفس میں آتے ہیں تو صاحب کی کیا صورتحال ہوتی ہے عمومی طور پر جب بہت صاحب آئیں تو صاحب سنگ جاتا ہے صاحب کاموشی کیا کرے یہ دیکھیں مجھے 15 years ہو گئے ہیں یہاں پہ نا اس کمپنی میں سر کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو لطیف صاحب تو بہت اس وقت چھوٹے تھے جب میں یہاں پہ آیا تھا 15 years میں آپ دیکھیں کوئی ایسے نہیں بیٹھ سکتا ایک فرم میں جب تک ان کے باسز ان کی برشفقت نہ کریں تو ایسا تو کوئی ہرشتہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ باس والا جس طرح ہرشتہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جس طرح بولایا مجھے یہاں پہ اپنی بات کرنے کے لئے نارملی دوسری جس طرح کا ہم فرم میں بیٹھے ہیں جس طرح ہم نمبر ون فرم میں بیٹھے ہیں کیسی شخصیت ہے حنیش پتابی صاحب؟ شخصیت آپ نے ان کے ووٹ سے دیکھ لیا ہوگا کہ پہلی بار ہی آئے اور مطلب ہے ہم لیڈ سے ماشاءاللہ جیتے ہیں شخصیت ان کی بہت جازب نظر اور بہت شفیق شخصیت ہے ماشاءاللہ جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں میں نے ان کو بھی نہیں کہتے ہیں ہم خود اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے تمام جو وہ ہیں ملنے والے چاہنے والے ان سے شاید وہ ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں ہم سے وہ ہفتے میں سینکڑوں بار مل لیتے ہیں گلیوں میں ملوں میں چلتے پھرتے آتے جاتے تو شخصیت کے اعتبار سے تو آپ یقین کریں بہت سادگی کے ساتھ اور بڑی خوبصورت اور شفیق سے شخصیت ہیں مہربانی بہت شکریہ تینکیو یہ آپ مشیر صحت ہیں اس وجہ سے صحت سے متعلقہ لوگ زیادہ ہیں یہ پچھلے تین سال سے پچھلے تین سال سے ان کا میڈیکل کیا کوئی شو یا ان کا کوئی ایڈوکیشن کے سرکاری اداروں میں ان کا بچے پاڑ رہے ہوں ان کی فیز پے کریں گے اگر ان کا کوئی آپریشن کروا کر دیں گے میڈیسن لے کر دیں گے اس لئے میں یہ خواتین ہیں یا ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مالی امداد دیں مالی امداد کے لئے ابھی ہماری زکاة کی کمیٹیاں بن رہی ہیں اپنے ڈیرے پر عوامی مسائل سننا معمول ہے اور باقاعدہ کھولی کچھری بھی تواتر سے اس کو منعکت کرتے رہتی ہیں لوگوں کے لئے یہ ڈیرہ چوبیس گھنٹے کھولا ہے اب دوپیر کا وقت ہے دوستاں باپیس آتے ہیں تو کھانے کا ٹائم ہے تو کھانے کے بعد اگلا سلسطر جاری رکھیں گے ڈیرے سے روانہ ہوئے ہیں وزیراعلا پنجاب صدا عثمان بزار کا علاقہ ہے گھانے ڈیرہ غازی خان کوئی بھی خاص کام ہو تو وہ حنیف پتافی کے ذمہ جو ہے لگایا جاتا ہے ابھی بھی رمضان بزاروں کے ساتھ ساتھ گندم خریداری مراکس کی مانیٹرنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی حنیف پتافی کو سوپی گئی ہے پتافی صاحب بھی بتا ہے کہ جو طرج سیاست آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے لوگوں کو درستیاب ہیں موجود ہیں ڈیرہ چل رہا ہے تو جو بڑے بڑے یہاں سیاست کے نامور کھلاری ہیں جو سردار ہیں تو ان کی طرف سے کوئی آپ کو مشفیت ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا طرز سیاست آپ نے شروع کر دی ہے جی بلکل آپ کو بہت اچھا سوال ہے یہاں پہ پہلے لوگوں کا طرز یہ تھا لوگوں کا رویہ یہ تھے کہ وہ جیتے ہیں یا ہار ہیں وہ آپ کو یا لاہور ملیں گے یا اسلام آباد ملیں گے یہاں پہ ایون کے کچھ تو سیاست دانوں نے جنہیں اپنے ڈیرہ تاک ہی نہیں بنایا تھا عام لوگوں کی ان سرداروں تک رسائی ناممکن ہوتی تھی تو الحمدللہ میں پچھلے تین سال سے لوگوں کے لیے ہم نے یہاں پہ انصاف پبلک سیٹریٹ نام سے سیٹریٹ قیم کیا ہے اور یہ ہم نے ایک ٹرنڈ دیا ہے اب یہاں پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا ڈیرہ بنانے کے لیے عام آدمی کی رسائی انہیں کوئی سفارش نہیں ڈھونڈنی پڑتی انہیں کوئی چیئرمین کونسلر یا کوئی نوٹے بل کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ یہ رنیب پتافی کو ملنا ہے کوئی سفارش چاہیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے جو بھی جائز کام ہوتے ہیں ان کے لیے میں یہاں پہ ہفتے میں تین دن چار دن آپ کو پتہ ہے مشیر حسیت تو لاہور میں بھی اسائنمنٹ ہوتی ہیں کوئی ظلہ ایسا نہیں ہے وہ تو دیکھ رہے تھے آپ کی حکومت گرام فروشوں کے خلاف مہنگائی کے خلاف مہم بھی چلا رہی ہے اور آپ اس مہنگائی میں اس گرام فروشی پہ پرائس زیادہ حصول کرنے پہ ایک کیا آپ سفارش بھی کھا رہے تھے تو غریب آدمی کیا توقع رکھتے ہیں آپ سے ہاں جی یہ وزیر اللہ صاحب نے گورنمنٹ آف پنجاب نے رمضان ریلیف جو پیکج دیا ہے اس پہ ملدرحمت کے لیے رمضان بزار کی نگرانی بھی میرے زی میں ہیں اسی سے ابھی ہم چال رہے ہیں رمضان بزار جا کے چیک کریں گے انشاءاللہ یہ انشور کیا جائے گا کہ رمضان بزار میں چینی گھی اور جتنی اسنشل پروڈکٹ ہیں وہ مناسب قیمت پہ موجود ہوں وہاں پہ ان کی کوانٹیٹی بھی جا کے ہم جا کے چیک کریں گے کہ وہ جو ترازو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے جو پرائس ہے اور پرائس لیسٹ انہیں پرائپر جگہ پہ لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی تو انشاءاللہ بلکہ کل سے ہم شروع کریں گے ہم پہ ڈی سی کے ساتھ مل کے سبزی منڈی میں بھی ہم بولی کے پراسس کو بھی منیٹر کریں گے کہ وہاں سے جو سبزی آرئیت سبزیاں اور پھلوں کے ریڈنا یہ آٹی لوگ مہنگے کر دیتے ہیں رمضان میں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ غریب لوگوں کا احتصال رمضان میں نہ ہو موسیقی 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 لیمون دی قوانٹیٹی بڑی گھاتے کال تو کھرہاں ہے نہیں سر کونٹی پوری ہے سر خراب ہوئی اندر سورے رکھا ہے نبیچ اچھا گھر میں یہ خراب ہوتا ہوں ہی شوفر بھی رکھا ہے کونٹی وافر ملتا ہے انشاءالی ویسے بھی انشام ہوئی ہے کلو جیٹ آگیا ہے سر یہ جو منطب ہے پیور پائس آپ کو اور رمضان بزانہ کو اچھیک کرنے کا تو کیا میکنیزم بنائیں گے آپ کے جو ایس او پی ادھر سیزاری ہوا چیف رسلنگ کے طرف سے تو آپ کو ہفتے میں دو وزٹ لازمی کرنی ہے ہاں جی تو کیا مطلب اس کو کس لیکن سے میکشور کریں گے کہ روزانہ کی رپورٹ آپ کے پاس آتی رہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا جو بیجیٹیبل فروغ ان کے لئے مارکیٹ کمیٹی کا نمیندہ یہاں پہ موجود ہے اسی طرح فوڈ کا نمیندہ وہاں پہ موجود ہے کہ اپنا آٹے کا تھیلہ ہو وہ آبیلبل ہو تمام ڈپارٹمنٹ کے نمیندہ بھی موجود اور میں بھی انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ ان کو وزٹ کروں گا کوشش کروں گا کہ زلے میں کوئی نہ کوئی ایک بزار میں خود وزٹ کروں جاکے یہ کیا ادھر دے رہے ہیں پیپسی باہر میں کیا ہوگی ادھر کیا ہوگی کون کونس ایٹم ہیں یہ سب ہی ایٹموں نے ڈالے ہیں جو پہ فلیور ہے نا سر وہی آویلبلہ گھی پہ کیا ہے مارکیٹ میں کیا اور ادھر کیا رہے ہیں پرائزر مارکیٹ میں دے آئیتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اسٹال میں ابھی تک نہیں آیا کل ہم نے پیٹس دیئے وہ جگہ سے ہم نے مطابق دیئے آدمی آیا ہم نے یہ جگہ چاہیے ہم نے اس کو فالو اپ دی کروائیں کل یعنی کہ فنکشنل ہو آپ کا بزار سبتانیہ والا بھی سر کل آئیتے ہیں اپنا اسٹال لے کے گئے اللہ باشم بھائی سب خود آئیتے ہیں ان کے سر رابطہ درہ رکھیں کل تک چیزیں فنکشنل ہو لیکن حکم سے سر انشاءاللہ تو کتنے رمضان بزار ہیں یہاں شہر میں دو ہیں ایک چھٹا میں ہیں اور ایک یہاں پہ مارل بزار میں لگایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رمضان بزار ہیں اتنی بڑی عبادی کے لیے یہ دو رمضان بزار کافی ہوں گے یہ دو بزار یہاں پہ کوشش کریں گے اس تمام چیزیں موجود ہوں گی اس دعا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل بھی رمضان بزار جن علاقوں کے جن رزدیک کو علاقے ہیں وہاں پہ اٹریکٹر ٹرالی چلے جائے یا ہماری وینڈ چلے جائے ان لوگوں کے لیے ہم پہلی دفعہ انٹرڈوس کر رہے ہیں موبائل رمضان بزار یہ ڈی سی صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے موبائل رمضان بزار وہ بھی فنکشنل ہوں گے سبائی مشہیریں صحت ہیں رکنے سبائی سمبلی بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی دیرہ غازی خان کے چیئرمین بھی ہیں یہ ذمہ داری بھی ڈیرہ پھلا نہ سیرہ پھلا نہ سیرہ بنانے کی ذمہ داری بھی اور سوپی گئی ہے نیف پتاوی صاحب کو تو پتاوی صاحب پارک سبزہ گرین بیلٹ کیا صورتحال ہے اور کتنے رقمے پر یہ پارک ہے اور اس کو سبزہ دیرہ غازی خان کے دو ہی بڑے پارک ہیں ایک ہے اس کا نام تھا نواز شریف پارک سب سے پہلے تو میں نے ایک کام کیا ہے کہ اس کا نام ہم نے چینج کیا ہے جنا فیملی پارک ہے اس کا نام ہم نے تو دوسرا پارک ہے ایک سیٹی پارک ابھی تک فانڈز تو ہمیں بجٹ کے بعد رسیو ہوں گے لیکن اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں کے ساتھ ملکے ہیں یہ جو بھی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے پہلے یہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ پینٹ کروائے ہیں یہ بنچز نئی لگوائی ہیں گرینری کروائی ہیں تو اب کچھ یہ پارک کی شکل آج آپ کو نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ سی ایم صاحب نے پی ایچ ایڈرہ غازی خان کے لئے فنڈز اپروو کر دی ہیں وہ بجٹ کے بعد ایڈی پی میں اس کی میں شامل ہیں تو انشاءاللہ نیکس مند سے ہم شہر کے جتنے چوک ہیں ان کو بھی بہتر کر رہے ہیں ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ اور شہر کی یہ دو بڑے پارک ہیں دن بھر کی مصروفیات بزنس سیاست کے بعد اب شام کی چائے جو ہے وہ گھر پر اور یہ اس وقت ہم ہنیف پتافی صاحب کے گھر پر موجود ہیں پتافی صاحب بزنس اور سیاست چار دن لاہور تین دن راز گیاں تو فیملی کے لئے اور بچوں کے لئے کونسا وقت نکلتا ہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں بچے اور خاص طور پر میسس میری سیاست میں آنے کے بعد وہ تنگ ضرور ہوئی ہے وہ کہتے کہ سیاست میں آکمیس میری میسس میں بڑی کوشش کی تھی میری سیاست کے لئے گھر گھر جا کے کمپین کرو وہ کہتے لگتا ہے میں نے غلطی کر لیا کیونکہ چار دن لاہور رہنا پڑتا ہے تین دن جب ادھر دیرہ غازی خان ہوتے ہیں تب بھی پروگرام ہوتے ہیں صبح سے لے کر رات گئے تک لیکن ویکنڈ ہمارا بچوں کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ باہر جا کے ہم نے ہوتلنگ بھی کرنی ہوتی ہے باہر جا کے ہفتے میں ایک دن لازمی ہوتا ہے کہ رات کو دو سے تین گھنٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بچے لاہور کب کب جاتے ہیں بچے مہینے میں ایک دفعہ لاہور بھی آجاتے ہیں مہینے میں دو مہینے بعد جیسے ان کو کوئی دو یا تین چھوٹیاں کٹھے مل جاتے ہیں تو پھر یہ لاہور آجاتے ہیں میرے پاس تو آپ کو بچوں میں ماشاءاللہ تین بچے اور ایک بیٹی تو سب سے زیادہ پیارہ کون ہے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بیٹی بھی پیاری ہے بیٹے بھی سارے پیارے ہیں کوئی شاید نہیں جی مونس کیا حال ہے آپ کے ٹھیکے ہیں خیریت ہیں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے تو مونس کونسی کلاس میں ہوں آپ جی میں نائنس ہو لیول نائنس ہو لیول جی دیرغازی کھان میں جی سیٹی سکول تو کیسے بابا سخت مزاج ہیں نرم ہیں بات مان اور اگر بابا سے بات منوانی ہے تو کس طرح سے منواتے ہو نہیں سخت مزاج نہیں ہے بس تھوڑا سا رو لیتا ہوں اور بات مان جاتے ہیں وہ اچھا بات ہاں جی رونے سے وہ پگل جاتے ہیں تھوڑا سا رو مان جاتے ہیں بات اچھا تو اور کیا ارادہ کیا ہے مستقبل کے سازہ رہے آپ اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو او لیولز کلیر کرنی ہے اس کے بعد اے لیولز اور پھر کزن میرا گیا ہوئے فوراں تو اسی کی طرح میرا بھی فوراں جانے کا ارادہ ہے تو کیا آگے اکاؤنٹنسی یا انجینئرین کیا پڑھنا ہے نہیں میں بھی آگے پولیٹکس انڈ پبلک افیرز رکھوں گا انشاءاللہ اچھا پولیٹکس انڈ پبلک کا پیزی چلیں اور بڑا نام ہے سوشل ورک میں آپ کے والد تو آج ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے ملتے رہے ہیں خواتین بزرگ سارے اپنے مسائل لے کے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی والد یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ وقت آپ کو نہیں دے پاتے اور مصروف رہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں وہ دونوں ہر طرف سے مینج کر رہے ہیں لاہور بھی ڈی جی خان بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے دن میں ہم رات میں ہمارے لے دو تین گھنٹے تو آرام سے نکال لیتے ہیں دس سے ہم بارہ تک کٹھے ہی ہوتے ہیں چاہ دو تین گھنٹے تین چار گھنٹے ہم ہی کٹھے گزار لیتے ہیں میں اسے سیٹسفائی ہوں زیادہ کوئی اسے فرق نہیں پڑا اسے کوئی جادہ فرق نہیں پڑا تو بابا میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے خاص بات جو بس بات پڑا ہی ہے کہ وہ زیادہ غصہ نہیں ہوتے وہ ٹھنڈے ہیں بہت تو بابدہ جی ہے تو سب چھاگے ہیں اچھا چلے جی آج ہے جی عبداللہ صاحب مائک دے جی عبداللہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ آج فل آپ نے تو بلو ہے پانی پانی فل بلو دریس پہنا ہوئے آپ نے تو کونسی کلاس میں آپ ٹھیکس تو کیا مشروفت ہوتی ہے دن پر بات پڑا ہی ہے بھی دو پیپر لیں بھی پیپر ہوتی ہے اور کونسی گیم کھیلتے ہو فوڈنیٹ اور فیزیکلی کونسی گیم کھیلتے ہو فوڈبال کہاں کھیلنے جاتے ہو کیا ایکٹیو کیلتے ہو کسکول میں کھیلتے ہو ک۶ شام میں کھا مسروفت ہوتی کچھا چانے کے بعد کبھی کھیلتے ہیں یا کبھی کبھی پڑتے ہیں کبھی کبھی پڑتے ہیں تو کوئی کوچنگ دینے گھار آتا ہے کوئی ٹچر یا آپ جاتیوں کی پڑھنے کے لیے نہیں اسکول میں ہوتے ہیں کوچنگ کو تیچھے بس اس کے بعد ہاں جی خودی مستی اور پھر تو مونس تو بڑا بھائیے ڈاڑتا تو ہوگا ہم کیا کہتا ہے میں تھوڑا کوت کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے پڑھتا ہے پڑھو 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 اور اگر مونس کو بلیکمال کرنا تو پھر کیا کہتا ہو اس کی شکایت تو کس سے شکایت لگاتے ہو بابا سے بابا سے بابا سے اچھا بابا سے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ بابا سے تو ڈاڈ پڑھتی نہیں ہاں ڈے چلن ٹھیک ہے چلنج ہی دیں عمر صاحب کو کیا بات ہے عمر صاحب آپ کا تو سٹائل ہی زبر دست ہے تو کونچ کلاس میں عمر تو دو بڑے بھائی ہیں تو ان کو کیسے چونہ لگاتے ہو چکر کیسے رہتے ہیں چٹ نہیں ان کو چکر ہی رہتے ہیں تو کون زیادہ پیار کرتا ہے عبداللہ کے مونس دونوں دونوں ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے ان دونوں تو بابا کس کی بات زیادہ مانتے ہیں یہ سچ بتانا ہے پہ سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں یہ بلکل سچ والی بات ہو مونس کی عبداللہ کی ماشاءاللہ جہ ہم مونس عبداللہ عن عمر سے بھی مل drills اللہ ان کے امت دراز کرے زبردست پچھیں جی بڑی تذبیت کریں آپ ان کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے آئیڈیل آپ ہی ہیں وہ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بھی یہی پولیٹکس اور پبلک قفیز ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بزنس یہ بزنس ہے بہت بڑا بزنس سمبھالا بڑے ہو کہ انشاءاللہ یہ بزنس سمبھالیں گے کوشش کریں گے سیاست میں اور میں تو ایکسیڈنٹلی سیاست میں آگیا ہوں مشکل کام ہے سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا بزنس ہے ہمارا تو یہ انشاءاللہ سٹڈی کے بعد بزنس ہی سمبھالیں گے آپ کا انشاءاللہ تو آپ ان کے لئے سوچ رہے ہیں کہ یہ بزنس کی طرف آپ کیوں ہیت بچار ہے کہ یہ پولیٹکس کی طرف نہ ہے پولیٹکس ایک مشکل کام ہے فول ٹائم اور مشکل کام ہے بہرحال میں سٹیسفائیڈ ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جب آپ پولیٹکس میں آ جاتے ہیں اور پہ کوئی کام آپ نہیں کر سکتے بلکہ بڑے بھائی مجھے کہتا ہے کہ انیف کو تو ہم نظر میں زائے کر دیا ہے پہلے زہر بزنس سارا میں سنبھالتا تھا تو جب سے وہ سیاست میں ہے تو اس کے بعد نہ میں اس وقت بزنس کو کوئی ٹائم نہیں دے پا رہا تو ہنڈر پرسنٹ ابھی تو میرا مقصد یہ ہے زندگی کا مقصد دوروں کے کام آنا تو الحمدللہ سوشل ورک سے ہی ہمیں یہ عزت ملی ہے سوشل ورک سے ہی ہمیں لوگوں نے یہ محبت دیا اور ہم نے ریکارڈ ڈیرہ غازی خان میں ووٹ لیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف ووٹ لیا ہے ہماری فیملی میں پہلے کوئی کونسلر تک بھی نہیں تھا پہلی دفعہ میں نے الیکشن میں عصر لیا اور پینتیس ہزار سے زیادہ ووٹ آسل گیا وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے سیاست سے کوئی ایسا لمحہ تو آیا ہوگا کہ بس سیاست میں آ کے نہ یہ غلطی ہوگی الحمدللہ میں مطمئن ہوں جس طرح لوگوں نے ہمیں محبت دیا ہے ہم ان کے محبتوں کے مقروض ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے محبتوں کو حق ادا کریں اور میں 24 آور آویلیبل بھی ہوں اور اپنے شہر کی اپنے صبح کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں پروگرام آج روئی کے ساتھ ہم نے جو ملقات کرائی ہے ایک کاروباری شخصیت سیاستدان سبائی مشیرے صحت اور اس کے ساتھ پارکس انڈ ہارٹی کچل آثورٹی کے چیئر مین دیر غازی خان کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں سیاست سوشل ورک اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار اور فیملی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں حنیف پتہ بھی آج مہمان تھے ہمارے پروگرام آج روئی کے ساتھ میں ادازت دیجئے آپ نے مزمان رضا ملک کو ملیں گے نئی شخصیت کے ساتھ اگلے پروگرام میں موسیقی